پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کے وارنڈ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیراعظم امران خان کے وارنڈ گرفتاری جاری کر گئے ہیں کس مقدمے میں یہ وارنڈ جاری کیے گئے کیا کا دفعات آئیت کی گئے تمام تر معلومات آپ تک ہم پہنچائیں گے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کے وارن گرفتاری تھانہ ماغلہ کے علاقے میں مجسٹریٹ نے یہ جاری کیا ہے بیس اگرست کو درج مقدمہ جس میں یہ وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن سابق وزیراعظم کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں زلقنین حیدر سے معلومات لیں گے زلقنین آگاہ کیجئے جی یہ تھانہ ماغلہ سیون ایٹی کا کیس ہے اور اسی میں ہی وارن گرفتاری حاصل کیے گئے ہیں پولیس کی جانت سے اور تھانہ ماغلہ میں ہی یہ سیون ایٹی کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا تھا اس میں عدالت نے سیون ایٹی جو ہے وہ تو اڑا دی تھی مگر جبکی دفاع تھی جس میں پانسو پانچ ایک سو چاپسی پانچ سو چھے جو ہے اور ایک سو انانوے وہ ابھی تک وجود ہیں اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ زمانت جو ہے عمران خان کی جانب سے وہ حاصل نہیں کی گئی تھی اس پر جو ہے عدالت سے جو ہے گزستہ رو یہ ورنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں اور اس نے اگرز جو ہے وہ بنی گلہ کا دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ورنٹ گرفتاری پر عمل درامت جو ہے وہ کیا جائے مقدمہ نمبر یہ چار پہ ساتھ ہے جو کہ سیون ایٹی کے تحت یہ درج ہوا تھا سانا مارگلا میں اور اسی سلسلے میں اب بزارتہ جو ہے ورنٹ گرفتاری پولیس کی جانب سے یہ درخواب کی گئے عدالت میں اور سیور جج کی عدالت میں یہ جو ورنٹ ہیں یہ جاری کیے ہیں تیس ایٹی کو یہ ایک سوری تیس ستمبر کو یہ ورنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں اور اب یہ ورنٹ جو ہے حاصل کرنے کے بعد پولیس پہنچ چکی ہے اور اس پر عمل درامت کرانے کے لیے بھی پولیس حکمات عملی بنا رہی ہے کہ اس پر کہتے عمل درامت کیا جائے ابھی پولیس حکام سے بھی ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پولیس نے جو ہے وہ ورنٹ حاصل کیے ہیں کیونکہ اس مقدمے میں جب سیون ایٹی اڑ گئی تو اس کے بعد دوبارہ سے اس مقدمے میں اپنی عبوری زمانت کرانی چاہیے تھی مگر عمران خان کی جانت سے کیونکہ بری زمانت نہیں کرائی گئی جس کی وجہ سے ان کے ورنٹے کی رفتاری حاصل کیے گیا زلقنین جو دفعاد آپ نے بتائیں گنوائی ہیں پانچ سو چھے پانچ سو چار ایک سو نواسی ایک سو اٹھاسی یہ سب بیلیبل ہیں کیا جی بلکل یہ بیلیبل آفینسی ہیں پانچ سو چھے جو ہے وہ تو آ جاتا ہے کہ کسی کو دھمکی دینا پانچ سو پانچ پبلک لیے کسی کو تریج کرنا کیونکہ جو زبا چودری ہیں جج ان کے حوالے سے سیون ایٹی کے طرح مکرمہ دل دیا تھا لیکن اس کے بعد سیون ایٹی جو ہے وہ تو اڑا دی تھی باقی جو زمانتیں ہیں یہ قابل زمانت ہوتی ہے اور یہ بھی بتا چلوں کہ بیسیکلی جو ناقابل زمانت جو دفعات ہوتی ہیں وہ بھی عدالت چاہے تو ان کو ان پر زمانت بھی دے سکتی ہے اور صرف یہ جو ہوتی ہے قابل زمانت یہ ایسیٹیو کی حد تک ہوتی ہے کہ ایسیٹیو چاہے تو شخصی زمانت پر بھی ان کو زمانت دے سکتا ہے یہ تھوڑا سو میں آپ کو کلیر کر دوں یہ بیلیبل ایسیٹ ہیں اور اس میں آرام سے زمانت مل جاتی ہے لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ باقی دفعات کے حوالے سے بہت زمانت نہیں کرے گی تھی جس کی وجہ سے پولیس نے عدالت کو یہ درخواست کی کہ عمران خان کے ورانتے گرفتاری جاری کیے جائیں سیونک جج ان کو یہ درخواست دائر کی گی تھی جیس پر انہوں نے ورانتے گرفتاری جاری کی اچھا زلکر نے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دہشت گردی کی اینی سیون ایٹی اے کے جو دفع ہوتی ہے وہ تو نکال دی گئے عدالت کے حکم پر جو بقیہ دفعات لگی ہیں یہ کیس کیا ہے ہمارے ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ذرا آگا کہ یہ کیس ہے کیا کون کون سے دفعات کس طرح آئیت کی گئی ہیں دیکھیں جب ایف ایف نائن میں چیئرمنٹ تریکن صاحب عمران خان نے خطاب کیا تھا